نیشنل سکول آب ڈراما اور جمعہ کشمیر کلچرل اکیڈوی کے جانب سیسری نگر میں پیر کو تکنیکی تھیٹر ورکشاپ کا اتطاق کیا گیا ایک ماہ تک جاری رہنے والے اس ورکشاپ میں تھیٹر کی مختلف تکنیک سے بچوں کو آشنا کرائے جائے گا جبکہ تھیٹر کے اہم تکنیکی چیزوں سے متعلق بازہ افتہ تربیت بھی فرحہ کی جائے گی ورکشاپ میں نسریف لائٹ اینڈ ساؤنڈ بلکہ سیٹ اور کاسٹوم ڈیزائن اور دیگر تکنیک سے متعلق بھی تربیت دی جا رہی ہیں افتتائی تقریب پر کلچرل اکیڈمی کے سیکرٹری بھرت سنگ منحس نے خاص مہمان کے طور شرکت کی جبکہ انیس ڈی سینٹر انچارج اور کمار ورک کپ ڈریکٹر سوریش بھردواج اینڈ سڈی اور کلچرل اکیڈمی کے دیگر اہدداران کی علاوہ تھیٹر سے وابستہ دیگر افراد بھی موجود تھے ورکشاپ میں تقریباً تیس دل بھرت شرکت کر رہے ہیں ان میں اگر جیچین ایسے بھی ہیں جو پہلے ہی کسی نے کسی تھیٹر گروپ سے وابستہ ہیں لیکن اکثر ایسے ہیں جو کہ تھیٹر تکنیک سیکھ کر اسی میں اپنا مستقبل سا واضح جہاں پہ ہیں تھیٹر ورکشاپ کے ڈریکٹر سوریش بھردواج نے کہا کہ تھیٹر تکنیک سکھانے کا یہ ورکشاپ مختلف ہے اور اس میں تھیٹر کی تکنیک کی باری کیا سکھائی جائے گی وہ نے کہا کہ تھیٹر تکنیک میں بھی تبدیلی اور جدد آ رہی ہے ایسے میں نصرین یہ ورکشاپ نئے بچوں کے لیے کافی سور مند ہوگا بلکہ ان افراد کے لیے بھی کارگر ثابت ہوگا جو کہ پہلے ہی تھیٹر سے منصرک ہیں تھیٹر کے اندر جو سیٹ کے میٹریل ہیں یا لائٹ کی ٹیکنولوجی ہے وہ ہر چار پانچ سال میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے کنسول آپریٹ کرنے کے طریقے نئے آ جاتے ہیں تو نہ کہ بل نئے بچوں کو بلکہ پورانے جو کام کر چکے ہیں وہ بھی آئے تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ان نئے بچوں کے لیے تو سارا کچھ اچھا ہوگی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سیکھا ہوا بھی جو آئے ہیں کچھ دو چار ان کے لیے بھی الگ ہی ہوگا بچوں کا رسکان تو بہت اچھا ہے اور میں پوزیٹیو ہوں کیونکہ مجھے کمزرم تین سو چار سو باک شاپ کا تو انباب ہے بچے تو مٹی کی طرح ہوتے ہیں یہاں پر کچھ مٹی ایسی ہے جو گھڑا بن چکے ہیں پکے گھڑے ہیں لیکن پھر بھی ان کو سکھانے کی کوشش رہیں اور سرکار کے پاس جو آلٹرنیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ٹیڈیشنل تھیٹر ہے اس کو پیٹرنائز کریں تاکہ وہ جو زندہ رہے اس کی یہ نئی نیس کی میل آئے اس موقع پر شریک طلبہ نے خوشگئے ظاہر کردے ہوئے کہا کہ نیشنل سکول اپ ڈراما کی جانب سے یاوین اکیت کا ایسا پہلا ورمشاپ ہے جس میں ماہلین کی جانب سے تکنیکی تربیت فرام کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ تھیٹر کی تکنیک سیکھنے میں دلچسپی رکھنے والے بچوں کے لیے یہ سنری موقع ہے ورنہا یہ تکنیک سیکھنے کے لیے باہر جانا پرتا ہے تھوڑا انٹرس تھا اس میں میں تھیٹر دیکھتا ہوں موسٹلی ٹائگور ہال میں یا انفارمیشن کا آڈیٹوریو میں تو میرا انٹرس بڑھ گیا اس چیز میں تو میں نے سنچا میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا اور یہ ساری چیزیں سیکھوں گا کیونکہ مطلب یہ جب ہم تھیٹر دیکھتے تو اس میں موسٹ پروبیبلی اور موسٹ افیکٹیو پارٹ ہوتا ہے لائٹننگ اور ساؤنڈ جب وہ دو چیزیں مطلب جان ہوتی ہے تھےٹر کی تو ان دونوں چیزوں میں میرا شوک بڑھ گیا سیکھنے کا ہے کشمیر میں ان ایس جی کے کوارڈینیٹر بزارگنا ہی کہتے ہیں کہ آج کل تھےٹر میں تکنیک اہم اور نمائے روح ادا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے جو بھی تھےٹر کیا جاتا تھا وہ شوکیا طور کیا جاتا رہا ہے لیکن اب تھےٹر شوکیا نہیں رہا ایسے میں آپ جو بھی تھےٹر کی طرف آئے گا خامو اداکاری کے لیے یا تکنیک کے مینام میں وہ فیشہ کرنا چاہیے یہ پہلا اس نویت کا ورکشاپ ہے جو صرف ٹیکنیکل ٹیز بے ہیں یہ اس میں لائٹ کی ٹیکنیک ساؤنڈ سٹیج کا جو سیٹ ہوتا ہے سیٹ ڈیزائننگ کوسٹوم ڈیزائننگ اور میک اپ اور جو بھی اسے ریلیٹڈ ڈے کرافٹ سے سب سکھائے جائیں جو پہلے تھےٹر تھا وہ شوکیا تھےٹر تھا وہ ایک پارٹ ٹائم تھا کیونکہ جو بھی تھےٹر کرتے تھے ہمارے سینئر لیکن اب تھےٹر شوکیا نہیں رہا اب اگر پروفیشنل ایکٹر نہیں ہوگا پروفیشنل تھےٹر گروپ نہیں ہوگا پروفیشنل وہاں پہ لائٹنگ نہیں ہوگی ساؤنڈ نہیں ہوگی کوئی دیکھنے والا آئے گا نہیں واضح رہے کہ گیارہ ستمبر سے شروع ہو کر یہ تکنیکی ورکشاپ کیری بات